اب کچھ لوگوں نے مجھے گزارش کی تھی کہ سلام پر بھی ایک دو جملے آپ عرض کریں آقا علیہ السلام پر جو صلات و سلام پڑھا جاتا ہے سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فرشتوں کو لے کر اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہے درود پڑھنے سے سواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے آقا کا جواب ملتا ہے اور عاشق وہ ہے جو سواب کی پرواہ کیے بغیر ہما وقت اپنے محبوب کے جواب کا طلبگار ہوتا ہے یہ عاشق کے رسول ہوتا ہے اب کچھ لوگوں نے مجھے گزارش کی تھی کہ سلام پر بھی ایک دو جملے آپ عرض کریں آقا علیہ السلام سے پر جو صلات و سلام پڑھا جاتا ہے سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فرشتوں کو لے کر اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہے درود پڑھتا ہے اور ہمیں حکم دیا کہ اے مومنوں اے ایمان والوں تم درود کے ساتھ سلام پڑھو کیا کہا درود کے ساتھ سلام پڑھو اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ چاہے وہ مشرق میں ہو مغرب میں ہو مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو میں اپنے کانوں سے اس درود و سلام کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں یہ آقا علیہ السلام کی شام ہے اور بعض حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ فرشتے ہمارا درود و سلام لے جا کر آقا کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر کے آگے بڑھوں گا اس حدیث کو پکڑ کر کے نادان لوگ کم علمی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ حضور مدینے میں ہیں کیا کہتے ہیں حضور مدینے میں ہیں اور آپ بڑھگی میں ہو یہاں سے وہاں سلام حضور نہیں سنتے اس لئے فرشتے لے جا کر کہ حضور کو پہنچاتے ہیں تو اب ان نادانوں سے یہ سوال میں کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی انہو ہوا سمیع البصیر میں دیکھتا بھی ہوں اور سنتا بھی ہوں تو یہ فرشتے کیوں لگا رکھا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو ہمارے سیدھے جانی والی فرشتہ جو ہے ہمارے نیکیوں کو لکھ رہا ہے اور ہمارے بائیں جانی والا فرشتہ ہمارے گناہوں کو لکھ رہا ہے کیا یہ پکڑ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تو اوپر ہے اس لئے فرشتے لے جا کر کہ ہمارے گناہوں کو ہمارے نیکیوں کو اللہ تک پہنچاتے ہیں نہیں یہ فرشتے اللہ کی نوکری کر رہے ہیں اللہ کی خدمت کر رہے ہیں اگر کوئی فرشتہ دنیا میں جس جگہ سے حضور کا درود و سلام لے جا کر حضور کی بارگاہ میں پہنچانا پہنچاتا ہے تو وہ حضور کی گلامی اور حضور کی نوکری کر رہا ہے بات سمجھ میں آئی جتنا کسرت سے آپ درود و سلام پڑھو گے دنیا میں بھی آپ کو نیامتیں ملیں گی اور قبر میں جب دالا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تین سوالات نہیں ایک ہی سوال ہوگا وہ حضور کی ذات کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر کوئی بندہ دنیا میں رہ کر کے کسرت سے حضور پر درود و سلام پڑھتا ہے زندگی پر درود و سلام پڑھتا ہے جب قبر میں دالا جائے گا اور آقا علیہ السلام اس پر محدثین پہس کرتے ہیں کہ حضور تشریف لائیں گے بعض نے کہا کہ حضور کا چہرے انور دکھائے جائے گا اس پہس میں نہیں پڑھنا ہے بہرحال جو صورت ہو اگر اس نے حضور کو پہچان لیا تو اس کی دوزخ بھی ہوگی تو اسے جنت میں دالا جائے گا جنت کی نیامتیں عطا کر دی جائے گی اللہ اکبر وہاں پہچاننا شرط ہے اور کہیں عاشق رسولوں کے لئے مبارک بادی اس لئے ہے کہ وہ مرتے دم تک حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں اور کہیں ایک ایسا موقع بھی آئے گا جب فرشتے پوچھیں گے کہ بتا اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا تو کہیں آقا علیہ السلام خود بڑھ کر کہیں اے فرشتے اس سے نہ پوچھو کہ یہ مجھ پہچانتا ہے یا نہیں مجھ سے پوچھو یہ ہمیشہ مرتے دم تک مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو ہمارا عالم کیا ہوگا درود و سلام پڑھئے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک السلم صلات و سلام علیہ وسلم یا رسول اللہ